فرنس آج میں لے کر آئی ہوں بیہار کا ایک ٹریشنل ڈش جو چاول لوکی اور دودھ سے بنتا ہے یہ ہے نمکین کھیر جسے لوکی جاور بھی کہتے ہیں تو فرنس اسے بنانا بہت ہی آسان ہے ساتھ میں ہلڈی بھی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے پورے اینڈ تک اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں ساتھ میں پریس کر دیں چاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو میری اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ترنت مل جائے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے یہاں میں نے ایک کپ لوکی کاٹ کے رکھا ہے اور ایک چوتھائی کپ ہم نے چاول بھی گو کے رکھا ہے کوئی بھی چاول آپ لے سکتے ہیں دس سے پندر منٹ کے لیے بھی وہ دیں ایک گلاس دودھ ہمیں چاہیے ایک سے ڈیٹھ چمچ کھی جیرہ ایک چمچ اور نمک تو چلیے اسے بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کو کر لے لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ کھی اور پھر جب کھی پگل جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ اور جیرہ جب چٹک جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا لوکی اور لوکی ڈال کر ہم اسے چلا لیں گے اور ساتھی میں اس میں ہم ادھا گلاس لگ بک پانی ڈال دیں گے اور اس کا ڈھککن بند کر دیں گے اور اس میں دو سیٹی آنے دیں گے تک کہ یہ تھوڑا سا گل جائے سوفٹ ہو جائے تو اسے ہم ڈھک کر سیٹی آنے تک پکا لیتے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے دو سیٹی لگا لیا تھا اور اس کا پریشر نکل گیا ہے اب ہم پھر سے ایک بار گیس آن کر دیں گے اور اس میں ادھا گلاس اور پانی ڈالیں گے اور اس میں اوبال آنے دیں گے اور جب اس میں اوبال آ جائے گا تو ہم جو چاول بھی ہو کر رکھے تھے اس کو ڈال دیں گے جو چاول ہے اگر ہم نیا چاول لیتے ہیں تو یہ اور بھی ٹیسٹی بنتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ چاول جو ہے نیا رہے نیا چاول ہو تو دیکھیں اسے ہم پھر اوبال آنے دیں گے اور جب ایک اوبال آ جائے تو پھر ہم دودھ ڈالیں گے اور دودھ ڈال کے ہم اسے اچھے سے کھک کریں گے جب تک کہ یہ چاول پورا اچھی طرح سے کھک نہ ہو جائیں اور فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور بیچ بیچ میں لگتار ہم اسے چلاتے رہیں گے دیکھیں اسے چلاتے رہیں گے اس طریقے سے اور کھک ہونے دیں گے اگر آپ کو بیچ میں لگے کہ دودھ کم ہے یا پھر تھوڑا سا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ اس میں اپنے حساب سے پانی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں یا تو پھر دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اور جب پک جائے گا تب ہم گیس آف کر کے نمک ڈالیں گے نہیں تو دودھ فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو جب بھی یہ بنائے تو یہ پورا پکنے کے بعد گیس آف کر کے پھر نمک ڈالیں تو یہ جو نمکین کھیر ہے ہمارا چاول اور لوکی دودھ کا یہ بن کے تیار ہے تو چلیے اسے سرف کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ہم سرف کر رہے ہیں سیدہ شیئر کریں اب ہم اسے تھوڑا سا گارنش کر دیں گے یہاں میں نے گھی میں جیرہ اور سوکھے لال میچ کا تڑکہ بنا کے رکھا تھا تو اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑا سا گارنش کر دیں گے اور کوشش کریں کہ اسے گھی میں ہی آپ بنایا یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو فرنس اسے جرور آپ ایک بار ٹرائی کریں یہ بہت ہی اچھا لگے گا اور اگر یہ اچھا لگتا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی